بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اپنے اللہ پاک کے باورکت نام کے ساتھ جو بہت مہربان اہتر اہم فرمانے والا ہے اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ میں معجز بہن بھائی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیارے سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک میرے دیکھنے والوں کو چوبی میں مسلمان بہن بھائی جہاں جہاں میں چن چن بھی مشکلات میں ہیں اللہ پاک ان سب کی مشکلات کو دور کرے اللہ پاک ہم سب کی زندگیوں میں ہماری اولاد کی زندگیوں میں خیار و آفیت عطا کرے پرکت عطا کرے اللہ پاک ہمارے رزق میں پرکت عطا کرے ہمارے ہر مشکلات کو اللہ پاک دور کرے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں خیار و آفیت خوشحالی اور رسانی پیدا فرمائے آمین اس دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں انسان کیا ہے انسان ہر روز انسان سے نہ جانے کتنے گناہ سرزرد ہو جاتے ہیں اپنے ان گناہوں کی معافی کے لیے ہمیں جتنی بھی سیاہتہ ہو سکے استغفار کرنے چاہیے یہ تو ہمارے حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی اپنے کسی بھی معمولی سے کوئی بات اگر بھول جانا کے درمیانے عبادت میں تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ محسوس کرتے تھے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو اس گناہ کو ہتم کرنے کے لیے استغفار آپ کا صحت سے کرتے تھے اسی طرح ہم تو معمولی سے انسان ہیں ہم تو اپنے صحابہ کرام اپنے رسول سے ان کی یہ باتوں کو سمجھ کر ان پر ہی چل کر ہم اپنے گناہوں کو اللہ باق کی بتائی ہوئے حکام کے مطابق ہم اپنے گناہوں کو کم کر سکتے ہیں اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کبھی کوئی غلب بات کوئی گناہ سرزرز نہ ہو ہر انسان سے گناہ ہوتے ہیں ہم ہیں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ ہوتے ہیں جانے میں ان جانے میں لیکن پیسٹ پرسن وہی ہوتا ہے جو اپنی کلتی کو تسلیم کرے جو اپنے گناہ کو ریئرلائز کرے کہ ہم مجھ سے گناہ ہوا ہے میں اپنے اللہ کی ساتھ سے معافی مانگو گا وہ ذات بہرحیم و گفور ہے وہ مجھے معاف کر دے گا یہاں پہ میں استقفار اور توبہ کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے ذریعے آپ لوگوں کو کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں دن میں ستر سے زیادہ مرتبہ اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے طرف توبہ کرتا ہوں سبحان اللہ ہمارے عظیم ہستی عظیم ہمارے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ بھی کس طرح سے ایک دن میں ستر سے زیادہ استقفار کرتے تھے کہ یہ اللہ مجھے پکھتے اور اللہ کی طرف توبہ کرتے تھے تو ہم کیا چیز ہیں ہم تو معمولی سے انسان ہیں ہم تو پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں پھر دوسری جو ایک ہو جنگ آیا ہے اور عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اے لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو بس بے شک میں ایک دن میں اس کی طرف سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں اور عظیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سگیرہ کبیرہ ماف ہو جاتے ہیں روپیٹ کر دیتیوں آپ لوگوں کو میں اللہ سے بکشش مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائک نہیں جو زندہ اور سب کا دھامنے والا ہے اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پروردرگاہ بندے کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب رات کا آخری حصہ ہو اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کے بہت قریب ہوتا ہے بس اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکو جو اس وقت اللہ کی یاد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت بھی ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو کسریت سے دعا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردس آ جاتا ہے پردے سے مراد یہ ہے جیسے ہم انسان پیچے اس طرح سے جب ہم نماز پڑھتی ہیں تو پاس اوقات ایسے ہی کوئی وسوسہ سا کوئی ہمارے جو ذہنے کسی دوسرے سائٹ جلا جاتا ہے کنسنٹریشن ہماری ہٹ جاتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے پتہ نہیں کتنی ہم نے رکھتے پڑھیں ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتا تو یہ بردہ جو ہے اسی چیز سے مراد ہے جیسے سو پھول جانے کو کہتے ہیں کیونکہ آپ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ ذکر قربت اور مراقبہ میں رہتے تھے جب پاس اوقات ان میں سے کسی چیز سے کچھ قفلت ہو جاتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تو اسے اپنا گناہ شمار کرتے اور استقفاء کی پناہ لیتے اور میں اللہ سے دن میں سو مرتبہ بکشش مانگتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے جب بھی کوئی چیز بھول جاتے تو کیا کہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے بکشش مانگتے تھے سو مرتبہ یہ کلمات پڑھیں اللہ پاک سے توبہ کریں استغفار کریں وہ عظیم ذات ہے جو اپنے بندوں کے گنہوں کو معاف فرما دیتا ہے اگر میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کیجئے اللہ آپ لوگوں کو اس کا عجر دیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ